ادھکاریوں اور جن پرتنیدیوں کی لاپرواہی کا شکار ہو رہا گاندی ساگر تالاب اب شہر کا سب سے گندہ ساگر بن چکا ہے ذمہ داروں کی اداس انتہ نے شہر میں استیت نہرو تلائی مانسوروورد چھیل سے بھی زیادہ دینی استیتی میں گاندی ساگر تالاب کو پہنچا دیا ہے جو جھاڑیوں اور اے ویوستہ فری میں اپلپ دھو جاتی ہے اس کے لئے وکاس کے نام پر لاکھوں روپے فوق دیے گئے حالات اس قدر خراب ہے کہ سب سے سندر رمڈی استھل بنانے کی گھوشنائیں ہونے اور اس پر لاکھوں کھرچ کرنے کے باوجود شہر واسی گاندی ساگر تالاب کی طرف کھومنا تو دور دیکھنے سے بھی پرہیچ کر رہے ہیں شہر کی گاندی ساگر تالاب کے حالات ورشو بات بھی نہیں بدلے آس پاس کے آبادی شطر میں اس کی بدبول لوگوں کی پریشانی بنی ہے یہاں نیئے میں صفائی ہو پائی اور ہی پکتہ سمادھان کے لئے کوئی وشیش پریاس کیے گئے ایک سمیں میں گاندی ساگر تالاب کا پریٹن اور پورانک روپ مہتو رکھتا تھا لیکن اب اس کی پہچان اور سوروک لاپرواہی کے چلتے بگڑ چکا ہے جہاں پہلے صبح شام رونک تھی وہاں اب سنناٹہ پسرا رہتا ہے یہ جگہ پکنک کی بجائے اب نشیڈیوں اور جواریوں کا اسپورٹ بن چکی ہے گندگی کے ابحاؤں میں یہاں آنے تک کی کوئی نہیں سوچتا گلتی سے یادی کوئی چلے بھی جائے تو یہاں کے حالات اور بدبودار واتاورن کو دیکھتے ہوئے کچھ ہی منٹوں میں اسے گاندی ساگر سے روانہ ہونا پڑ رہا ہے حالانکی نگر پریشد نے اینجی ٹی میں شپت پتر دے رکھا ہے کہ اب نالوں کا پانی اس میں نہیں ڈالا جائے گا لیکن حالات جس کے تس ہیں گاندی ساگر تالاب کنارے بڑھا چرائے سے شروع ہوا اعتکرمن ہنڈی مہادی روڑ تک فیلا ہوا ہے گھومنے کے عدیشے سے بنائی گئی فٹپات پر اعتکرمیوں کا قبضہ ہے بڑھلے کے پاس تیستیتو یہ ہے کہ یہاں ویابت اعتکرمن کے چلتے جام تک لگ جاتا ہے تھیلے تھڑیوں سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے کچھ باہری لوگوں نے تو یہاں ایس تھائی بسیرہ تک بنا لیا ہے وے دن رات یہی رہتے ہیں حیرانی کی بات ہے کہ یہاں رہنے والے اعتکرمی شوچ آدی کے لیے تالاب کا استعمال کرتے ہیں تالاب کنارے لگی باؤنڈری کی ریلنگ تو ایسا ماجیک پہلے ہی چوری کر بیچ چکے ہیں ہنڈی مہادیو روڑ پر آئیلینڈ تک جانے کے لیے ایک سیمنٹڈ گیٹ بنایا گیا ہے اس گیٹ سے آئیلینڈ تک جانے پر بدحالی کی پوری کہانی بیان ہو جاتی ہے یہاں فٹپات پر رہ رہے باہری لوگ اس جگہ کو شوچ آدھی کے لیے استعمال کرتے ہیں پورے راستے میں جھاڑیاں کی ہے آگے جا گئے تالاب کے بیچ بنا ٹاپو کیول نام ماتر کا ہے ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ اس ٹاپو کے کارن تو گاندی ساغر کے بھراو شیطر میں اور کمی آگئی ہے بدحالی ایسی ہے کہ شبدوں میں بیان تک کرنا مشکل ہے یہاں دن رات ایسا ماجیک تتموں کا ڈیرہ رہتا ہے شرابی جواری سمیکچیوں کی پسندیدہ جگہ ہونے کے ساتھ ہی کچھ لوگوں نے بتایا کہ یہاں کچھ لوگ شہر میں جو نیا افسر آتا ہے وہ اس تالاب کا دورہ کرنے کے دوران اس کی حالت میں صدھار کروانے کا دعویٰ کرتا ہے سمبندی تدکاریوں کرگچاریوں کو نردیش بھی دیے جاتے ہیں لیکن ان آدیشوں کی پالنا نہیں ہو پاتی جو اے ویوستہ فیلی ہے اسے سمیٹنے کے بجائے اور اس پر برباد کرنے کی تیاری شروع کر دی جاری ہے فاؤنٹین لگانے ٹاپو پر جھاڑیاں ہوگی ہے پریشت نے تالاب کو ادیپور کی پتے ساگر چھل کی ترج پر وکسٹ کرنے کا دعویٰ کیا تھا حقیقت یہ ہے کہ گندے نالے سریخہ دکھائی دیتا ہے چاروں طرف گندی کی فیلی ہے تالاب سے نکلنے والے گندے پانی کی نکاسی کے اس تھان پر ہزاروں ٹن پلاسٹک تھے لیاں بھری پڑی ہے بندے میں بھی گندہ پانی بھرا پڑا ہے تالاب میں آس پاس کی کولونیوں کا گندہ پانی آ رہا ہے اسے روکنے کے لئے اب تک کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھائے گئے ہیں